بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو آئی تینک زیادہ تر پاکستانیوں کو اس نیوز کے بارے میں پتا ہوگا کہ سعود افریقہ نے آج سے تقریباً چار سے پانچ منت پہلے پاکستانیوں کے لئے اپنا ای ویزا کر دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی پاکستانی اگر سعود افریقہ جانا چاہتا ہے تو وہ ای ویزا اگر بیٹھے ویزا اپلائی کر کے تو ویزا لے کے سعود افریقہ جا سکتا ہے اسے امبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ تقریباً چار سے پانچ منت پہلے یہ انانوسمنٹ کی گئی تھی اور جب یہ انانوسمنٹ کی گئی تھی تو کوویڈ کی وجہ سے جو سعود افریقہ تھا وہ ای ویزا پروسیج نہیں کر رہا تھا تو لاشنمنٹ ہمارا ایک دوست ہے جس نے ای ویزا اپلائی کیا تھا تو تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا جو ویزا ہے وہ لگ کے آیا تھا تو اب وہ سعود افریقہ چلا گیا تو اب کنفرم نیوز ہے میرے پاس تو میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل ٹیچ ویزا کو آپ اسسکرائی کر لیجئے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب بھی نئی ویڈیو اس چینل پر ہم اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے گا جی تو دوستو سعود افریقہ کا اگر ویزٹ ویزا سٹیکر ویزے کی بات کریں تو وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے پاکستانی پاسپورٹ کی اوپر لینا اور اس کی جو ریکوارمنٹ ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں سعود افریقہ نے آپ پاکستانیوں کے لیے اپنا ای ویزا کیا ہے تو کوئی بھی پاکستانی اگر سعود افریقہ جانا چاہتا ہے تو وہ صرف پچاس ڈالر میں پاکستانی روپیز میں اگر ہم بات کریں تو صرف اور صرف آپ پچاس ڈالر پاکستانی آپ کو معلوم ہے جو ریٹ ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے تقریباً بارہ ہزار روپے میں آپ سعود افریقہ جا سکتے ہیں سعود افریقہ کا ای ویزا لے کر صرف بارہ ہزار روپے میں تو ریکوارمنٹ کی بات کریں تو آپ کا ویلٹ پاسپورٹ ہوگا آپ کی ہوتل بکنگ ہوگی آپ کی جو فلائٹ اے ٹیگٹ ہے وہ ریکوارڈ نہیں ہے اگر آپ جو پہلے اگر ریزرو کرتے ہیں تو آپ ان کو کریں گے تو کیس سٹرانگ بانجے گا ویسے ضرورت نہیں ہے ان ریکوارمنٹ کے ساتھ اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں ای ویزا سعود افریقہ کا تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ویزا ملے گا ہمارا دوست ہے جس نے لازٹ منت ای ویزا اپلائی کیا تھا سعود افریقہ کا تو تقریبا ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا جو ویزا ہے وہ پروسیج ہوا تھا اور جو پاکستانی روپیز میں بات کریں تو تقریبا چودہ ہزار سمتنگ اس کے جو پاکستانی روپیز ہیں وہ لگے ہیں اس وقت ڈالر بھی کافی زیادہ ہائی تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر سعود افریقہ کا ای ویزا آپ لینا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو اگر آپ سعود افریقہ جانا چاہتے ہیں تو ٹورسٹ ویزا یا پھر سٹیکر ویزا لینے کے بجائے آپ ای ویزا اپلائی کریں ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے کم پیسوں میں ویزا اپلائی کر سکیں گے دوسرا یہ ہے کہ کام ریکوارمنٹ ہیں اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ویزا ہے ریجیک نہیں ہوتا تو اگر آپ کا اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی